اور آگے چل کے ہم آیت نمبر 160 میں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوی سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے رسول تھے وہ اپنے اپنے علاقے کے تھے لیکن یہ آجناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جس کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے گورے کے لیے کالے کے لیے زمان و مکان کی قید سے آزاد یہ رسالت اور یہ دین آفاقی ہے یونیورسل ہے اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ اندھو اس کو قبول نہیں کر رہے وہ اس لیے قبول نہیں کر رہے لہم قلوب لا يفقہون بیہا دل ہے سمجھ سے کام نہیں لیتے آئین و لہم آئین لا يبصرون بیہا آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں و لہم آذان لا يسمعون کانے ہیں سنتے نہیں ہیں عبرت عبرت کی سنائی سنتے نہیں ہیں اولائک کل ہنا جانوروں کی طرح بل ہم اضل جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ زندگی کو کبھی سنجید کی سننے لیا ہی نہیں اور حضی جانے گرامی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں صرف ترجمہ ہی پڑھے دیتا ہوں قل اے نبی لوگوں کو بتا دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرع میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاءاللہ ہاں جو اللہ چاہے اسی سے ہوتا ہے ولو کنتو آلم الغیب اور اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا لستکثرتو من الخیر تو میں خیر ہی خیر ہی کرتی کر لیتا وما مسن یسو اور مجھے کوئی نقصان کوئی برائی نہ پہنچتی فرمایا میں تو صرف اہل ایمان کے لیے بشیر و نظیر بن کے آیا ہوں عزیزانِ گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے نمبر ایک عام لوگ عام درگزر اختیار کریں نمبر دو اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور نمبر تین قرآن سمجھنے سمجھانے میں لگے رہے ہیں اور یہی نصیحت عام لوگوں کے لیے بھی ہے درگزر کا رویہ اختیار کریں اور کبھی کوئی شیطان کا وسوسہ آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن کو بحثیت اللہ کے پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العرب